حریقیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجئے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہیلپ کرتا ہے گرہ میں تو اس قسم کی باتیں جہاں وہ لاعلمی کی وجہ سے ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمام پہلو ہمیں ملتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مخترمہ سیدہ خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی پہلی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وسال پرملال کے بعد ایک مرتبہ ان کی بہن بیوی حالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لئے تشریف لائیں ان کی آواز سن کر بیتاب ہو گئے اور فرمایا حالہ یعنی کہ ان کی آواز حضرت خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے محبوب میرے پیارے رسول آپ ابھی تن اس بڑی خدیجہ کو یاد کر کے روتے ہیں آپ ابھی تک جہیں اس بڑی خدیجہ کو یاد کر کے روتے ہیں سبحان اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عجیب جواب دیا فرمایا عائشہ میں اس خدیجہ کو کیسے بھول سکتا ہوں اس نے اس وقت کلمہ پڑا تھا کہ جب کسی نے کلمہ نہیں پڑا تھا اس نے اس وقت دین کی خدمت کی جب کسی نے دین کی خدمت نہیں کی میں اس خدیجہ کو کیسے بھول سکتا ہوں کہ جب میں زخموں سے چور ہو کر گھر آتا ہوں تو میری وہ محبوب رفیقہ حیات اپنے دپٹے کو پھاڑ پھاڑ کر میری زخموں پر مرہم پٹی کرتی میرے زخموں کو ساف کرتی میرے چہرے پر لوگ پتھر مارتے خدیجہ اپنے دپٹے سے میرے چہرے کو ساف کرتے تو میں اس خدیجہ کو کیسے بھول سکتا ہوں اس وفاشعار وفادار بیوی کو کیسے بھول سکتا ہوں سبحان اللہ کسی طرح حضرت خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم میں حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ آئیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغموم رہنے لگے حضرت خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ کی جدائی پر تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ محبوب آپ صدیق کی بیٹی عائشہ سے نکاح کرنے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ واحد زوجہ محترمہ ہیں وہ واحد خاتون ہیں ازواج متحرات کے حلقے میں کہ جو کمواری کی حسیت سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی تھی اتنا پیار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے کہ جہاں آپ پیالے پہ لب لگا کے پانی پیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے عائشہ وہ جگہ بتلائی ہے جہاں آپ نے ہونٹ لگا کر پانی پیا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ ہونٹ لگا کر پانی پینا چاہتا ہوں سبحان اللہ یہ ایک حقوق بتلائے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح معاشرت اختیار کرنا ہے کس طرح ان سے رہنا ہے اسی طرح سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابو صفیان کی بیٹی ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام حبیبہ کو ان کے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بری گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ کیا تمہیں معاویہ پیارے لگتے ہیں حضرت ام حبیبہ سے پوچھا کیا ام حبیبہ تمہارے بھائی معاویہ جو ہیں کیا تمہیں یہ پیارے لگتے ہیں تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارز کرنے لگیں کہ ہاں یا رسول اللہ میرے بھائی ہیں مجھے ان سے بہت پیار ہے مجھے ان سے بہت پیار ہے مجھے پیارے لگتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حبیبہ یہ معاویہ تمہیں جتنا پیارہ لگتا ہے اتنا مجھے بھی پیارہ لگتا ہے سبحان اللہ یعنی جس طرح معاویہ تجھے پیارہ لگتا ہے اسی طرح معاویہ مجھے بھی پیارہ لگتا ہے اور ایک مرتبہ آپ کی زوج محترمہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سیدہ صفیہ کو روتے دیکھا وجہ پوچھی تو انہوں نے ارز کی کہ میری سہیلیاں مجھے کہتی ہیں کہ تم یہودی خاندان کی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان سے کہو کہ میرا مقابلہ کون کر سکتی ہو تم میں سے میرا مقابلہ کون کر سکتی ہو میں ایک نبی حرون کی بیٹی ہوں دوسرے نبی موسیٰ کی بتیجی ہوں اور تیسرے نبی محمد کی اہلیہ ہوں سبحان اللہ اے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیارا اخلاق تھا ایک طرف وہ شاہِ عرب کہ کسی نے کیا خوب ان کے بارے میں کہا کہ سو بار تیرا دیکھ کے وفو و ترہن سو بار تیرا دیکھ کے وفو و ترہن ہر باغی و سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے کہ آپ کی رحمت آپ کی محبت دیکھ کر ہر باغی نے بھی سر جھکا دیا آپ میری چل رہی تھی حقوق کے حوالے سے کہ جہاں پر والدین کے حقوق ہیں اولاد کے حقوق ہیں اسی طرح میاں بیوی کے بھی حقوق ہیں